سرائے مسلوم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پر پسندیدہ چینل اردو لیٹیچر آپ سبیہ کا آپ کے پر پسندیدہ چینل اردو لیٹیچر پہ خیر مقدم ہیں آج کی ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا تھمنیل پہ دیکھ کر آئے ہوں گے ایک نیٹ جارف دوہزار اکیس میں ایک سوال آیا تھا اس سلسلے میں کچھ کنفیوسن ہے اسی کو دور کرنا ہے جو شک ہے اس کو دور کرنا ہے اسی سلسلے میں ہے یہ ایک سوال آیا تھا اللہ میں اقبال کے کچھ اشار دیئے ہوئے تھے اور اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ یہ قطع ہے یا ربائی تو آئیے چلتے ہیں کہ آخر اس لیے کہ اس کے علاوہ جو دو آپشن تھے اس میں کوئی بھی آپ لوگوں کو شک نہیں ہوگا اس سے پہلی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ربائی سے ہے لیکن ربائی کنفرم نہیں کہہ سکتے ہیں جیسا کہ یہ کمنٹ بھی آیا تھا سہر بلرامپوری صاحب کا انہوں نے کہا کہ اس کا دور جواب قطع ہونا چاہیے کیونکہ ربائی کے لیے بہر حسد کے چوبیس خاص اوزان مختص ہے جو اشار ان مخصوص اوزان میں ہوں انہی کو ربائی کہیں گے جبکہ یہ جو اشار ہیں ان چوبیس مخصوص اوزان میں نہیں ہیں صحیح بات ہے ان کا اعتراض جو ہے وہ بجا ہے اس لیے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت بھی پڑھ رہی ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ربائی کے بارے میں کچھ چیز ہے ربائی کے اوزان ربائی کی حیعتی نشانیوں میں سے یعنی اس کے دھانچے اسٹریکچر کے دواز سے حیعتی نشانیوں میں اس کا وزن بھی ایک نشانی ہے ربائی جن مخصوص اوزان ہی میں لکھی جاتی ہے ماہرین عروض نے ربائی کے لیے ان اوزان کی پابندی کو لازمی قرار دیا ہے ربائی کے شناخ مخصوص اوزان میں مضبر ہیں جن میں سے اگر کسی ایک وزن میں بھی کوئی دو شیر یا چار مصرے نہیں ہیں تو وہ ربائی نہیں کہلائیں گے ربائی کے ہر مصرے میں مخصوص وزن کے چار چار رکن ہوتے ہیں اور یہ چار عراقین بیس ماتروں پر مشتمل ہوتے ہیں ان عراقین کو اروج اسطلاح میں افائیل بھی کہتے ہیں کسی بھی ربائی کے ہر مصرے میں چار افائیل یعنی چار ارکان جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں یعنی افائیل کے تعداد گھٹی یا بڑھتی نہیں ہے چار ہونے چاہیے اس چیز کو یہاں پہ آپ ملحوظ رکھئے پھر ہم چلیں گے تو دیکھیں گے کہ کیوں نہیں ہے یہ ربائی لیکن جو لوگ ربائی لگا کے آئے ہوئے ہیں وہ بھی نہ گھپڑائیں آگے دیکھیں گے اس کا حل کیا ہوگا جیسا اگر بیان کیا گیا ہے کہ ربائیاں مخصوص اوزان ہی میں لکھی جاتی ہے اور ماہرین اور عروج ان مخصوص اوزان سہٹ کر لکھی ہوئی چومیسرے نظموں کو ربائیاں نہیں مانتے ربائی کے لیے چوبیس اوزان مخصوص ہیں جن کا تعلق بحر حضر سے ہے یہ چوبیس اوزان دراصل حسوزیل دو بنیادی اوزان سے اخص کیے گئے ہیں بحر حضر کا وزن جو آتا ہے مفاعیلن آتا ہے مفاعیلن یہ اصل وزن ہے اور اسی سے یہ چوبیس اوزان بنے ہیں مفاعیل مفاعیل فال جو ہے یہ اب وہ چوبیس اوزان دیکھئے کیا ہے چوبیس اوزان میں یہ مفاعیل مفاعیل فال پر قائلے یہ بنے ہوئے ہیں یہ بارہ اوزان یعنی اوپر والے میں دیکھ رہے ہیں کہ مفعولن 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 سب میں مفعولن ہے اب آگے والے میں یعنی مفعولن ہے مفعول 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 ہے اوپر والے میں نیچے والے میں مفعولن 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 ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو وزن جو یہ ہے یعنی جو ربائی جسے ہم کہہ رہے ہیں کیا اس میں وہ پائے جاتا ہے چار ارکان پائے جاتا ہے وہ وزن پائے جا رہا ہے یا نہیں تو ہم نے تختی جو ویب سائٹ ہے اس پہ تختی کر کے دیکھا تیرا اندیشہ افلاقی نہیں ہے تو اس میں دیکھیں کیا ہے مفاعیلن ہے جبکہ مفاعیلن چوبیس اوزان میں سے کسی میں بھی نہیں ہے مفاعیلن مفاعیلن فاؤلن ایک تو یہ کہ یہ چار ارکان نہیں ہے تین ہی ہیں تین ارکان ہے تو اسی لئے بہرے حضر مسدس کہا گیا ہے وہ نے کیا رہا تھا بہرے حضر مسمن رہا تھا اگر چار بار آتا ہے یعنی ایک مسرے میں چار بار دو مسرے میں آٹھ بار تو مسمن ہوتا لیکن یہاں پہ مسدس کہا گیا اس کا مطلب تین ہی آ بھی رہے ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں میں بیٹھائیں گے تو یہ وزن بھی بیٹھے گا تیرہ مفاعیلن ان کا نون جو ہے نون گناہ اسے لنون ختم ہو جائے گا ادیشہ ایلن تو اس طرح ہی یہ ہے ادیشہ افلاقی نہیں ہے اس کے آگے والے مسلے کو بھی دیکھ لیے ہیں انہیں سب میں یہی پائے جا رہا ہے مفاعیلن مفاعیلن فعولن تیری پرواز لولاقی نہیں ہے اس کے علاوہ جو تیسرا مسلہ ہے یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری اس میں بھی یعنی حضر مسدس محضوفی پائے جا رہا ہے تو اس اعتبار سے یہ جو ہے یہ ربائی نہیں ہے اور جب ربائی نہ ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے قطع ہوتا ہے اس طرح سہر بھائی کی جو بات تھی وہ درست ثابت ہوئی اب آگے دیکھ لیتے ہیں اور بھی اس کی دلیل کلیات ایک بار اردو مرکز مکتبہ اسلامی پبلیشرز نئی دہلی سے یہ کلیات چھپی ہے جس میں قطع کی عنوان سے عزت دیا گیا ہے دیکھیں یہاں قطعات ہے رہو رسمِ حرم نہ محرمانہ کلیات کلیسہ کی ادہ سودا گرانہ تبرک ہے میرا پیراہن چاک نہیں اہلِ جنو کا یہ زمانہ دیکھیں اسی طرح ہے یعنی تیسرے جو ہے اس میں دیکھیں کہ تیسرے جو مصرہ ہے وہ الگ کافیے میں ہیں جب مجرمانہ سودا گرانہ زمانہ جو ہے ایک کافیے میں ہے اب آپ کہیں وہ کہاں ہے تو یہ نیچے دسویں دسویں نمبر پہ ہے تو وہ اسے دیکھ لی یہاں پہ ہے یہ ہے تیرا اندیشہ اس میں دیکھیں گے صفحہ نمبر پیسٹھ چھے آسٹھ اور سنسٹھ صفحہ نمبر سنسٹھ پہ یہ ہے تو یہاں دیکھیں گے تیرا اندیشہ افلاقی نہیں ہے تیری پرواز لولاقی نہیں ہے یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری تیری آنکھوں میں تو کتہ لگا کے آئے ہیں ان کا بھی درست ہوگا ان کا درست ہوگا اب آگے دیکھتے ہیں کلیات ایک بار بالے جبریل ایڈوکیشنل بک ہاؤس علی گر سے ان سے چھپا ہے اس میں دیکھئے کیا ہے اس میں کیا عنوان ہے اس میں عنوان اسی چیز کو بھی آئی نہیں وہی چیز کا عنوان انہوں نے ربائیات ڈالی ہے تو اگر یہ حوالہ بنائیں گے اور ربائیات لگا کے آئے ہیں تو یہ حوالہ دے سکتے ہیں اور ربائیات درست ہو جائے گا دیکھیں وہی چیز ہے رہو رسم حرمنا محرمانا کلیسا کی ادا سودا گرانا تبرو اس میں بھی آگے جو ہے یہاں پہ دیکھئے دسوی ربائی جو ہے تیران دیش آفلا کی نہیں ہے صفحہ نمبر اوپہ دیکھیں گے بہتر تیہتر اور نیچے تین سو چوہتر ہے تو یہ بھی ربائیات کے تیہت دیا گیا ہے اس کے علاوہ بال جبریل معاشرہ مولی پروفیسر یوسف سلیم چشتی اعتقاد پبلیشنگ ہاؤس سے چھپی ہے اس میں بھی دیکھئے کیا ہے تیران دیش آفلا کی نہیں ہے اس کو بازابتہ انہوں نے کہا ہے دسوی ربائی کیا کہا دسوی ربائی اس ربائی میں اقبال نے مسلمانوں کی موجودہ حالتِ ذات پر تبصرہ کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ بات تو درست ہے کہ تیری اصل شاہینی ہے یعنی اللہ نے تجھے حکمرانی کے لئے پیدا کیا ہے لیکن تو جو کہ اپنی حقیقت سے بیگانہ ہو گیا اس لئے تُو نے اپنی صفات بھی سب زائل کر دی ہے چنانچہ اب نہ تیرے اندر ترقی کا جذبہ پایا جاتا ہے نہ تسخیر کائنات کا حوصلہ نظر آتا ہے نہ تیرے اندر سرفروشی کا مادہ واقع ہے اور نہ علیہ کلمت اللہ قبلولہ ہی کار فرما ہے اندر ہی حالات حالات تو خود فیصلہ تُو خود فیصلہ کر کے تُو کس طرح اپنے منصف خلافتِ الٰہیہ کو حاصل کر سکتا ہے اس کے بعد اگلا سوا ہے اس میں شرع بال جبریل خاجہ حمید جزدانی سنگے میل پبلیش پبلیگیشنز لاہور سے چھپا ہے اس میں بھی اسے جو شائع کیا گیا ہے اس میں بھی جو انوان ڈالا ہے اس میں بھی روبائی کا انوان ڈالا ہے آئیے دیکھتے ہیں دیکھ بھی لیتے ہیں کہ انوان کیا ہے نیچے دیکھیں یہاں پہ روبائی یعنی شرع میں بھی یہ روبائیات کر کے فیصلہ لکھی ہے رہو رسمحر میں نام حرمانہ کلیسہ کی ادا سردہ گرانہ اس میں دیکھیں گے یعنی یہ دسویں نمبر پہ ہے یعنی انوان انہوں نے بھی روبائی ڈالی ہے تو اس عدوات سے کہہ سکتے ہیں کہ اصل تو قطعہ ہے یعنی مخصوص اوزان پہ نہ ہونے کی وجہ سے قطعہ ہے لیکن جو روبائی لگائے ہیں ان کا بھی درست ہوگا اور جو قطعہ لگائے ہیں ان کا بھی درست ہوگا ان دلائل گروشنی میں ایسے آپ لوگوں کو یوٹیوب چینل پہ مواد فراہم کیا جاتا ہے اور اکثر لوگ جو جو جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے موفید مواد کتنے محنت کے ساتھ فراہم کی جاتی ہے اس لئے کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے اور اس کے ارام اردولیٹرچر ڈاٹ آن لائن ایک مسائل لیکھ کر اگر آپ جائیں گے ویب سائٹ پہ تو وہاں بھی بہت ساری چیزیں آپ کو مینیں گی کوئیز ہے کتابیں ہیں اب تو کتابوں میں ساری کتابیں اپلوڈ کر دی گئی ہیں یعنی جو بھی نیٹ کے لئے ہے یعنی آپ جائیں گے مینوں میں جانے کے بعد کلک کریں گے نیٹ جاریف اور کتابیں کلک کریں گے تو وہاں ساری کتابیں اپلوڈ کر دی گئی ہیں خاص طور پر ابھی وقت ہے جن کو تھوڑا بھی شائعبہ ہے کہ جاریف نہیں ہو سکتا تو وہ ابھی سے کوشش کریں اور جو کتابیں وہاں دی گئی ہیں کم سے ناویل افسانیں داستان ڈراما اس سے پڑھنے کی کوشش کیجئے اس کے علاوہ بھی جو کتابیں ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے اللہ آپ سبھی کو کامیاب کریں اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ